بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قر بن گیا اس کا نام بی سی ہے اور اس لیندھ کتنی ہے 2 سینٹی میٹر کی نیکسٹ ہے جی ڈرا ہے اسیکنٹ پی بی سی 8 سینٹی میٹر یعنی بی سی تو ہے نا 2 اور یہاں ایک پوائنٹ پی لیں گے جو 6 سینٹی میٹر دور ہوگا جی تو یہ دیکھیں 8 سینٹی میٹر ہے نا تو یہ زیرو پہ آپ نے نشان لگایا اور یہ اس کا نام بن گیا پی پوائنٹ اور پی کو آپ نے اس سے ملا دیا تو یہ سیکنٹ ہے اگر دیکھو تو یہ سیکنٹ ہے جو سرکل کو دو جگہوں پر ٹچ کرتے ہیں نا لائن اس کو سیکنٹ کہتے ہیں تو یہ سیکنٹ بن گیا تو یہ پوائنٹ پی ہے اور یہ بھی آپ کو نظر آرہا کہ پوائنٹ پی آرکھ سے آؤٹسائیڈ ہے تو اس کے بعد پی پوائنٹ آؤٹسائیڈ آرکھ یہاں سے اس آرکھ کے اوپر ٹینجنٹ ڈراؤ کرنا ہے یہ ٹینجنٹ ڈراؤ کرنے کے لئے ہم نے یہ جو پی سی تھا نا یہاں اور یہاں رکھ کے اس کا یہ ہم نے کیا رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کر لیا یہ جو رائٹ بائی سیکٹر تھا ڈراؤٹسائیڈ بھی بن سکتا تھا تو کیونکہ ہم نے صرف یہ ایم میڈ پوائنٹ جہاں کمپس رکھ کے اتنی کھول کے یہاں ہم نے ایک سیمی سرکل ڈراؤ کر دینا تھا یہ کیا ڈراؤ کرنا ہے سیمی سرکل تو یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس طرح سے سیمی سرکل ڈراؤ ہو گیا اور اب آپ نے یہ پوائنٹ بی جو ہے اس کے اوپر نائنٹی کا اینگل بنانا ہے اوپر کو پرپینڈگولر یعنی یہ پی سی ہے نا جو اس کے اوپر ایک پرپینڈگولر لائن ڈراؤ کرنی ہے نائنٹی کے اینگل بنا کے جی تو یہ نائنٹی کے اینگل بن کے اس کو آپ نے ایسے ملا دینا ہے سرکل سے تو یہ دیکھئے یہ والا جو ہم نے اس کے اوپر یہ ڈراؤ کیا کیا کہتے ہیں پرپینڈگولر تو یہ اس پوائنٹ پر ٹچ کر رہا ہے اس کا نام لیٹ کوئی بھی آر رکھ دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ پی سے آر جتنی کمپس کھولنی ہے یہ پی سے آر جتنی کمپس کھولی اس سے ایسے ٹوٹڈ لگا دینا ہے یہ آگ کو جس پوائنٹ پر ٹچ کر رہا ہے یہ والا پوائنٹ اس کا نام ٹی رکھ لو کیا رکھ لو ٹی اب آپ ٹی کو اور پی کو ملا دو تو یہ اس کا ٹینجنٹ ڈراؤ ہو گیا ہے یہ لیں جی اس کو اور اس کو ملا دیا یہ ادھر بھی اور ادھر بھی اور یہ ٹینجنٹ لائن بن گی تو آپ کو ٹینجنٹ کا پتہ چلا کیا کیا پہلے تو آگ کا جو یہ تھا یعنی بی سی اس کو ایٹھ سینٹی میٹر کیا پی تک پھر سی اور پی پہ رکھ کے یہ پرپینڈکولو بیسیکٹر ڈاؤ کیا پھر یہاں رکھ کے ہم نے ایک سرکل لگایا اس کے بعد کیا کیا بی پہ ہم نے پرپینڈکولو نائنٹی کا انگل بنا کے جس نے سرکل کو پی پوائنٹ پہ ٹچ کیا تھا آر پوائنٹ پہ ٹچ کیا پھر آپ نے یہاں سے آر جتنی کمپس کھول کے یہ ایک آگ لگائی جس نے وہ پہلے باری آگ کو کٹ کیا ٹھیک ہے جی تو اب اس پوائنٹ ٹ پہ ٹ کو اور پی کو ملایا تو یہ اس کا ٹینجنٹ ڈراؤ ہو گیا جی یہ کسٹن نمبر ٹو میں لکھا ہے کنسٹرکٹر سرکل وید ڈائیمیٹر 8 سینٹی میٹر تو ریڈیس کتنا ہوگا 4 سینٹی میٹر یہ 4 سینٹی میٹر کی آگ کھول کے ایک سرکل ہم نے لگا لیا اس کے بعد انڈیکیٹر پوائنٹ سی 5 سینٹی میٹر اوے فرام ایٹس سرکنفرینس سرکنفرینس سے 5 سینٹی میٹر دور ایک پوائنٹ سی بنانا ہے آپ نے پھر ڈرا ٹینجنٹ پرام سی ٹو دا سرکل پھر ٹینجنٹ ویداوٹ یوزنگ ایٹس سینٹر سینٹر نہیں سرکل کا یوز کرنا اس کے بغیر ٹینجنٹ بنانا ہے تو یہ اس طرح سے کریں گے جی پوائنٹ سی لینے کے لیے آپ ایک ادھر وہ بنائیں گے کارڈ اس کو آگے کو پروڈیوس کر دیجئے یہ پروڈیوس ہو گیا تو اب ہم نے سی یہاں سے 5 سینٹی میٹر کی آگ کھول کے ایسے کٹ کریں گے لیں جی یہ کارڈ تھا اے بی ہم نے یہاں سے آگے 5 سینٹی میٹر کا کٹ کیا یعنی یہ 5 سینٹی میٹر ہے بی سی ایک پوائنٹ ہے سی اوے فرام سرکل اب اس پوائنٹ سے ہم نے اس سرکل کے اوپر وہ ڈراؤ کرنا ہے ٹینجنٹ تو اس کے لیے کیا کریں گے پہلے سی اور اے کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈراؤ کرتے ہیں لیں جی یہ ہم نے پرپینڈکولر بائی سیکٹر کس کا سی اے کا اس کا نام ایم رکھا اب ایم پہ رکھ کے یہاں سیمی سرکل لگائیں گے جیسا کہ پچھلے قویشن میں ہم نے کیا ہے لیں جی ایم پہ رکھ کے ہم نے کیا لگا دیا سیمی سرکل جی نیسٹ ہم کیا کریں گے بی کے اوپر ایک یہاں نائنٹی کا انگل بنائیں گے لیں جی بی پہ جو پرپینڈکولر تھا یہ نائنٹی کے انگل یہ بنا کے اس کو آگے اوپر اس سرکل کے ساتھ آپ نے جا کے انٹرسیکٹ کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے سی پہ رکھ کے وہی جو پچھلے قویشن میں تھا سی پہ رکھنا ہے اور آکھ لگانی ہے یہ اس پوائنٹ جتنا کھول لینا ہے جی تو اس پوائنٹ کا نام لیٹا ہے پی تو پی پوائنٹ جتنی کمپس کھول لیا آپ نے تو وہ ایسے اس سرکل کو جس پوائنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے پہلے والا اصل سرکل تھا اس کا نام رکھ دیجئے ٹی اب آپ ٹی کو اور سی کو ملا دیں تو یہ ٹینجنٹ ڈرا ہو گیا لیں جی سی کو ٹی سے ملایا اور آگے پروڈیس کر دیا تو یہ ایک ٹینجنٹ ہے جو سرکل سے باہر ایک پوائنٹ سی تھا وہاں سے ڈرا ہو گیا جی نیکسٹ کوئیسن نمبر تھری میں لکھا ہے کنسٹرکٹ سرکل آف ریڈیس ٹو سنٹی میٹر تو یہ میں نے وہ سرکل ڈرا کر دیا ہے ڈرا ٹو ٹینجنٹ میکنگ این اینگل آف سکسٹی ڈگری ویڈی ایچ ادر اس کے اوپر دو ٹینجنٹ ایسے ڈرا کریں جن کے درمیان اینگل جو ہے وہ کتنا ہو سکسٹی کا اس کے لئے کیا کریں گے پہلے اس کا ایک ڈیامیٹر ڈرا کرو اے بی جی یہ اے بی ڈیامیٹر اب اس کا یہاں اوپر سکسٹی کا اینگل بنائیں گے آپ یہ اوپر اینگل جو ہم نے کتنا بنائے سکسٹی کا تو اس کا نام لیٹ او بی اس کا نام سی رکھ لیجئے تو یہ سکسٹی کا اینگل اس طرف بن گیا آپ کا اگر ہم بی پہ ایک ٹینجنٹ ڈرا کرتے ہیں نائنٹی کا اینگل بنا کے منگ جو بے پہ نائنٹی کا اینگل بنا اور یہ ایک ٹینجنٹ ڈراو ہو گیا اب آپ نے سی پہ ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے میں جو یہ سی پہ اینگل کتنا بنا جو نائنٹی کا یہ دیکھئے اور اس کو آپ نے ایسے ملا دینا ہے تو اب دیکھئے ایک یہ تھا اس کو اگر ٹینجنٹ اس کے دور ağرrors کا کچھ دیا ان دونوں کے دورہو یہ решیاں quantum F key Overallutex ten starts 60 with a point f sind ہے کہ سن کمپلیٹ ہو گیا جی ایک نمبر فور میں لکھا ہے ڈرا ٹو پرپینڈگولر ٹینجنٹس ان ٹینجنٹس کے دورے نائنٹی کے اینگل ہو تو سرکل آف ریڈیس تھری سنٹی میٹر یہ کوئیسن اسی طرح کی ہے کہ ان دونوں کے دورے اینگل سکسٹی کے اب ایسا بنانا ہے جس کے اندر اینگل نائنٹی کا ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے پہلے یہی بنائیں گے اور پھر یہاں سکسٹی کے اینگل بنانے کی وجہ 90 گا بنا دیں گی یہ بھی بنا کے دکھا رہا ہوں میں لیں جی یہ ایک سرکل ہے جس کا اے بی ڈائیمٹر ہے اس کے اوپر نائنٹی کے اینگل بنانے لگا ہوں میں جی تو یہ میں نے اس کے اوپر پرپینڈگولر ڈرا کر دیا ڈی سے کر دیا آپ کمپس سے کار لینا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ایک اس کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں گے ایک اس کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں گے ان دو ٹینجنٹ کے درمیان آنگل نائنٹی کا ہی ہوگا جی یہ میں نے نائنٹی کا آنگل ایسے کر کے ایسے یہ بنایا تھا تو یہ بن گیا آپ کا ایک ٹینجنٹ دوسرا ٹینجنٹ ہم نے کس کے پر ڈرا کرنا ہے سی کے اوپر تو اسی طرح ہی کریں گے ایسے پہلے سکسٹی ون ٹونٹی اور یہ نائنٹی کا آنگل بنائیں گے اس کو ایسے جوائن کر دیں گے لہن جی اس کو جوائن کیا تو پتا چلا ہے کہ یہ ٹینجنٹ ایک یہ ان کے درمیان اینگل کتنا ہے نائنٹی کا یہ کوئیسن کمپلیٹ ہو گیا یہ لکھا ہے ایک سرکل اٹھ ایٹ سنٹی میٹر اپارٹ ان کے درمیان ایٹ سنٹی میٹر کی دوری ہونی چاہیے یعنی پہلے آپ ایسے کریں گے ایٹ سنٹی میٹر کی ایک لائن لگائیں گے یہاں رکھ کے ایک سرکل اتنا بڑا ہی ایدھر رکھ کے ایک سرکل دو ایک جتنے سرکل پھر ڈراہ ٹو ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ ٹو ڈس پیر آف ان کے اوپر ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ یعنی اس طرح کے ٹینجنٹ ایک یہ ہے یہ ڈراہ ہوں گے کیسے ہوں گے ابھی کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو لیٹ ایک لائن لیا لائن سیگمنٹ ایٹ سنٹی میٹر نام اس کا کیا ہے اب اے پہ بھی اور بی پہ ایک جتنے سرکل بنائیں گے لیں جی یہ دونوں ایک جتنے سرکل لگ گئی جوائن کر دیں گے یعنی اے کو نائنٹی کے انگل ادھر پر پیڈگولو لائن ڈراہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے اے کو اوپر سرکل سے جوائن کر دیا یہ نائنٹی کا ہے تو اس کو آگے نیچے پروڈیوس کر کے آگے بھی لے جائیں اس پوائنٹ تک بھی اور یہ ایک ڈائیمیٹر بن گیا ایسے ہی ادھر کیجئے یہ آپ بی کو نائنٹی کے انگل سے جوائن کر دیجئے کیا ادھر روک دینا ہے ہاں آگے لے جانا ہے شبش جی اس طرح کرنے سے ہمارے پاس ایک سی پوائنٹ ہے ڈی ای اور ایف اگر آپ دیکھیں تو یہ سی ای یہ ایک کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ ڈائیمیٹر اور یہ ڈی ایف کیا ہے یہ بھی ڈائیمیٹر ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس سی کو اور ڈی کو ملائیں گے ایک ٹینجنڈ ڈراہ جائے گا ای کو ایف سے ملائیں گے تو دوسرا ہو جائے گا یہ ملا دیا لیں جی اب آپ نے ملا دیا تو دو ٹینجنڈ ڈراہ ہو گئے یہ ہوتے ڈائیریکٹ کومن ٹینجنڈ جی بولیے گا پلیز کیا ہے ڈائیریکٹ کومن ٹینجنڈ جی تو نیکسٹ قیسچن لکھا ہے ڈراہ ٹو ایکوال سرکلز اف ریڈیس آپ ریڈیس اتنا لینا ہے 2.4 دو ایکوال سرکل بنانے افتہ ڈسٹینس بیٹمین دیار سینٹرز 4 سینٹی میٹر تو پہلے آپ 4 سینٹی میٹر کی لائن ڈراہ کریں گے پھر اتنے ریڈیس کے آپ نے سرکل بنانے ہیں پھر ان کے ٹرانسورز ٹینجنڈ بنائیں گے اور اس قیسچن میں کچھ مجھے مستک لگ رہی ہے کیونکہ دو سرکل ہیں جن کا ریڈیس 2.4 تو یہ تو بنجے گا دونوں کا 4.8 تو لائن دے رہے ہیں وہ 4 سینٹی میٹر کی اس لئے یہ مجھے گلتی لگ رہی ہے یہ 4 کی بجائے 6 ہوگا 7 ہوگا 8 ہوگا تو میں اس کو تقریباً 6 لے لیتا ہوں یا 8 لے لیتا ہوں 8 لے کے یہ کوئیسن ہو سکتا ہے دونوں کے ریڈیس کو ایڈ کرے تو 4.8 اس سے بڑی لائن ہوگی تو تب یہ ٹرانسورز ٹینجنڈ بن سکیں گے جی میں نے یہ لائن لیے 8 سینٹی میٹر تو 2.4 کا بی پہ بھی سرکل بنا دیا 2.4 کا اے پہ بھی سرکل بنا دیا تو اب ہم کیا کریں گے اے بی کا میڈ پوائنٹ فائنڈ کریں گے وہ کیسے کریں گے یہاں رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کر کے لیں جی اس طرح سے اس کا رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ ہوا تو یہ ایک پوائنٹ ملا ایم اب ہم نے ایم اور بی کا بھی ہاف کرنا ہے مینی اس کا پھر ایک پرپینڈگولر بائی سیکٹر ڈراؤ کرنا ہے جی تو یہ ایم اور یہ بی اس کے پہ رکھ کے یہ آپ نے ایک اور پرپینڈگولر ڈراؤ کر لیا یہ اس سرکل کو جہاں ٹچ کر رہا ہے یہ دیکھ لیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سرکل کو دو پوائنٹ پہ ٹچ کر رہا ہے جی یہ سرکل کو تو نہیں دیکھنا تھا یہ بی اور ایم کا آپ نے کیا پرپینڈگولر بائی سیکٹر ڈراؤ کیا تو یہ آیا جی ایک پوائنٹ این تو این پہ رکھ کے اب آپ نے ایک سرکل ڈراؤ کر دینا ہے اس طریقے سے این پہ رکھا اور آپ نے ایم جتنی کمپس کھولنی ہے اور یہ ایک سرکل ڈراؤ ہو گیا جو پہلے والے سرکل کو یعنی یہ جو پہلے والا اریجنل سرکل تھا اس کو دو پوائنٹ پہ ٹچ کر رہا ہے ایک اس پوائنٹ کا نام رکھ لیجئے پی اور اس پوائنٹ کا نام رکھ لیجئے کیوں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے پی کو ایم سے ملا دینا ہے یہ پی پہ بال پینٹ رکھا اور اس کو کسے ملانا ہے ایم سے اور پی کو جب ایم سے آپ ملائیں گے تو یہ اگلے سرکل کو خود بخود تچ کر جائے گا یہ دیکھئے پی کو ایم سے ملایا اور آگے پروڈیوز کر دیا تو یہ دیکھئے اس سرکل کو بھی تچ کر رہا اس کو بھی تچ کر رہا تو یہ ایک ٹینجنٹ ڈراؤ ہو گیا اب دوسرا ٹینجنٹ کیا کریں گے آپ اسی طرح کیوں کو ایم سے ملائیں گے یہ آپ کا پینٹ کیوں تھا اس کو آپ نے یہ پینٹ کیوں تھا تو کیوں کو آپ نے ایم سے پاس کیا اور آگے کو پروڈیوز کر دیا تو اس نے بھی دیکھ لیں جا کے اگلے سرکل کو ٹچ کر دیا تو اس طرح یہ جو نا یہ ٹینجنٹ اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے کومن ہے یہ والا بھی کومن کومن ہے ٹرانسفرز بھی ایک دوسرے کو کٹ بھی کر رہے ہیں تو اس طرح ٹرانسفرز کومن ٹینجنٹ ڈرا ہو گئے دو سرکلز کے جی نیکسٹ کویسٹن نمبر سیم ہے ڈرا ٹو سرکلز ریڈیس ٹو پائنٹ فائنٹ سنٹی میٹر ایند ثری سنٹی میٹر ایند آف دیار سوری سنٹی میٹر آر یہ اصل میں مسٹیک لکھی سنٹی میٹر گی تو ایک ٹو پائنٹ فائنٹ ریڈیس کا یہ سرکل ڈرا کار دیا اس طرف اور اس طرف کتنے ریڈیس کا تھری سنٹی میٹر کا تو آف میں ڈرا کرنا ہے ڈریکٹ کومن ٹینجنٹ جو پہلے بھی کومن ٹینجنٹ ہم کر چکے ہیں ان کے دوبارہ سے پھر کرتے ہیں جب ان سرکل کی لینٹ ریڈیس ڈیفرنٹ ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ 3 ہے یہ 2 پائنٹ 5 ہے اس کو مائنس کیا تو آنسرہ ہے 0 پائنٹ 5 تو 0 پائنٹ کی کمپس کھول کے یہاں ایک سرکل لگا دینا ہے بڑے والے سرکل کے اندر ایک چھوٹا سرکل جو اس کا اور ہمیشہ بڑے والے سرکل کے اندر ہی لگانا ہے یہ 0 پائنٹ 5 دیفرنس والا ہے سرکل اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اگر نہ کھولے کمپس تو کوئی بات زیادہ زیادہ بھی ہو جائے نا تو خیار ہے کیونکہ کھولنی تھوڑی مشکل ہو رہی جو اس سرکل کو ضرور ٹچ کرے یہ جو ڈیفرنس والا آپ نے لگایا ہے لینج آپ نے سرکل لگا لیا یہاں رکھ کے یہ جو اس ڈیفرنس والے سرکل کو دیکھئے ایک اس پائنٹ پر کٹ کر رہا اور ایک اس پائنٹ پر کٹ کر رہا اب آپ نے کیا کرنا اس پائنٹ کو اس سے ملا کے آگے کو پروڈیوز کر دینا ہے اور اس کو بھی اس سے ملا کے آگے کو پروڈیوز کر دینا ہے لینج یہ ادھر رکھ کے اس کو دونوں کو ملایا اور اس کو پروڈیوز کر دیا چاہے اس کو پکا ہی کر دیں اس طرح اس پائنٹ کو اور جیے لینج یہ اے پی ہے نا اب اس کے پیرلل بی ادھر کوئی اور سی کر لیں اے پی اور بی سی ڈرا کر نی ہے وہ کس طرح سے کر یں گے آپ یہ دی رکھ کے نا اینگل پائنٹ کر لو کتنا ہے میں دی رکھ یہ سے آپ پتا چلا یہ 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 سے آ رہا ہے تقریبا ایٹی تھری کا تو ادھر بھی ایٹی تھری کا ایسے رکھ کے اسی طرف سے یہ رکھ کے ایسے یہ ایٹی تھری اس طرف کا اہنگلہ آپ نے بنا دینا ہے یہ ایٹی تھری ایدھر سے آنا تھا اس طرف سے یہ والا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا یہ اور یہ دونوں پیرلل ڈراؤ ہوگی اس کو پیرلل چیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ یہ رکھ دیجئے کیا ہے اس کا نام سیٹ سکویر تو یہ ایسے آگے اس کو موو کر کے آپ لے آئیں تو یہ اس طرح سے بھی یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے اس میں دیکھیں جو ہماری مسٹیک تھی وہ بھی دور ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ آپ تھوڑا سا آگے اوپر کو کر کے یہ دیکھئے یہ اس میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے لیکن یہ ایک ایک میتھڈ ہے آپ اس طرح سے بھی اس کا پیرللل ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا پیرلل اے پی کا پیرلل بی سی ڈراؤ ہو گیا اب آپ نے ایک کیو کا بی ڈی پیرلل ڈراؤ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے وہی طریقہ اس کے ساتھ آپ یہ رکھ لیجی ایک طرف لائن یں اور دوسری طرف آپ سکیل رکھا ہو ہے تو یہ دیکھ ایسے سکیل سکیل کے ساتھ سلپ کر کے ادھر لیجی بی پوائنٹ پہ لیں جی یہ بی پہ آگیا اب آپ اس طرف کو یہ پیرلل ڈراؤ ہو گیا اگر آپ کو نہ ہے تو آپ ڈی والا طریقہ یوز کر لیجی گا اس بی یعنی یہ ٹینجنٹ پی سی جو ہے اس سرکل کا بھی ہے اس لیے کومن ہے یہ بھی کومن ہے کیونکہ یہ سرکل کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے اور ڈیریکٹ کومن ہے ڈیریکٹ اس لیے ہے کہ یہ دوسرے کو کٹ نہیں کر رہے یہ ڈیریکٹ دونوں ہیں اور کومن بھی ہیں